السلام علیکم ایوریون میں ہوں ناہیت فاطمہ ویلکم ٹو مائی چینل ای ہوپ کہ آپ سب ہی خیرت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل اچھی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں کون سی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے اپنی چینل پر آج پہلی بار اپلوڈ کی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں یہ کٹھل کی سبزی یعنی کی جیک فروٹ یہ رو جیک فروٹ ہے کچھا کٹھل اور اس کے سبزی بہت ہی سوادشت بنتی ہے اگر یہ اچھے سے بنایا جائے تو بلکل نانویچ کی طرح ہین کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو جب ہم کٹتے ہیں تو ہاتھوں میں ہم لگا لیں گے سرسو کا تیل جس سے ہمارے ہاتھوں میں اچھنگ نہیں ہوگی اور یہ چپکیں گے نہیں اس میں سے ایک لس نکلتی ہے تو اس کے وجہ سے ہاتھ چپکتے ہیں تو سرسو کا تیل لگا لیں دونوں ہاتھوں میں اچھے سے اس کے بعد ہی اس کو کٹ کریں تو جتنے بڑے پیسز آپ کو رکھنے رکھ سکتے ہیں میں اتنے بڑے بڑے پیسز کر رہی ہوں اس طریقے سے کٹ رہی ہوں اور ایک شاپ نائف لے لیں اس کی مدد سے اسے کٹیں تو بس اتنے بڑے بڑے پیسز میں نے اس کے کر لیا ہے اس کو میں دھولوں گی اچھے سے اس کے بعد پرشور کو کروں میں میں نے لیا ہے پانی اور ڈال دیا میں نے اس میں سارے کٹھل کٹھل ہوگا ہم نے بوائل کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے بس سالٹ اور تھوڑی سی ہلدی جس سے کی اس کلر تھوڑا سچھا ہو جائے اور نمک کا بھی فلیور آ جائے اس کے اندر اور لیڈ لگا کے ہم ٹو ویسٹر لے لیں گے دو سی ٹی آنے تک اس کو کوپ کر لیں گے دیکھیں دو سی ٹی ہوگی میں نے اسے ڈرین آؤٹ کر لیا ہے کٹھل کا سارا پانی فیک دیا ہے اور اسے کٹھل کو سیپریٹ کر لیا ہے کڑھائے ہم میں نے اٹ کیا سرسو کا تیل جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا دھوہ نکلنے لگے گا تو پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے بوائل کی اوئے کٹھل کو کٹھل کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کٹھل کی سبزی جب بھی بنائے تو سرسو کے تیل میں بنائے سرسو کے تیل میں بنانے سے بہت بڑھا سا ٹیسٹ آتا ہے کٹھل کی سبزی میں بلکل نونویج ہی لگے گا آپ کو تو ضرور سے بنائیں ایک بار ٹرائے کریں اور کٹھل کو فرائے کر کے نکال لیا ہے میں نے اب اسی میں میں ڈال رہی ہوں کچھ کھڑے کرم مسالے زیرہ تیز پتہ لاؤنگی لائچی اور اسی کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی بلے سپون چاپ کی ہوا ادھرک لسن آپ کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں پیسا ہوا ڈال لینے سے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو میں بنا رہی ہوں کٹھل بھونہ مسالہ تو اس کو کٹ کے ہی ڈالیں تو زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور جیسے دو تین منٹ ہم اس کو شوٹے کر لیں گے ادھرک لسن کو ہم ڈال دیں گے دو سو پچاس گرام پیاز جیسے کہ ہم نونویج میں پیاز کا زیادہ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے کٹھل کی سبزی میں بھی زیادہ پیاز کا یوز کریں گے تب ہی بلکل نونویج کی طرح لگے گی ملکل مٹن کی طرح لگے گی بھونہ مٹن مسالہ اور اچھے سے گولڈن کریں گے ہم پیاز کو پیاز جب اچھے سے گولڈن ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں اور بھی مسالہ اٹھ کریں گے پیاز ہماری گولڈن ہو چکی اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اسی کے ساتھ جائے گی ٹو ٹی سپون دھنیا کا پاوڈر اور ون ٹی سپون جائے گی اس میں ہلدی کا پاوڈر کٹھل میں نے ہاف کے جیلی تھی اس حساب سے میں سارے مسالے اٹھ کر رہی ہوں اگر آپ کٹھل کم یا زیادہ ہے تو آپ مسالوں کو بھی کم یا زیادہ کر لیں سوات کے انسار نمک ہم ڈالیں گے کیونکہ کٹھل میں تو ہم نے سارا پانی ڈرین آؤٹ کر دیا ہے تو اس مسالے میں نمک جائے گا سوات کے انسار نمک اٹھ کر لیں اب ہم مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر سوکھے مسالے ڈالنے کے بعد فلیم کو لو کر دیں ورنہ سوکھے مسالے جل جائیں گے کیونکہ پیاز کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو پیاز میں سے پانی ریلیز نہیں ہوگا تو فلیم کو لو کر سوکھے مسالوں کو ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ اب اسی کے ساتھ میں نے اٹھ کیا ہے دیڑ سو گرام دہی دیڑ سو گرام دہی کو میں نے اچھے سے فیٹ لیا تھا اور اس میں میں نے اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پہ continue stir کرتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائے اور یہ فٹے نہیں تو اس کو کچھ مکس دیں گے continue stir کرتے جائیں گے جیسے ہی مسالے کی فارم میں آ جائے گا تو پھر اس کو ہم ڈھک کر oil release ہونے تک کوک کریں گے میں نے اپنے چینل پہ بہت ساری ریسیپیز اپلوڈ کی ہیں بہت ساری نان ویج ویج ریسیپی بھی اٹھ کی ہیں بہت یہ کٹھل کی سبزی میں آج پہلی بار اپلوڈ کر رہی ہوں میں نے بنایا بہت بار ہے بہت میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا تو آج میں نے بنایا بہت ہی تیسٹی بنی اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرے کا پاورڈر ون ٹی سپون روزٹڈ کیو مین پاورڈر یعنی کی بھونا ہوا زیرہ اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون کسوری میتھی اور سب ہی کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ کٹھل بھونا مسالہ کھانے میں اتنا ہی زیادہ سوادشت ہوتا ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ ہمیشہ اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے مسالہ اچھے سے بھون چکا اب ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی کیے وے کٹھل کٹھل ہمارے آل موسٹ کوک ہو چکے ہیں بس ہم مسالوں کے ساتھ تھوڑ دیر اور پکائیں گے تین سے چار منٹ ہم کٹھل کو اچھے سے بھونیں گے مسالے کے ساتھ تین سے چار منٹ جب یہ اچھے سے بھون جائے گا اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے بہت ٹیسٹی ہے کٹھل بھونہ مسالہ کی ریسپی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھے لگتی ہے تو اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر ضرور سے کریں چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اسی کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرم پانی لگ بھک آدھی سے پونہ گلاس کے جتنا اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ہم کٹھل کو مسالے کے ساتھ پانی ایٹ کرنے کے بعد اور بڑی آس مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے 10 سے 12 منٹ لو ٹو میڈیم فلم پر نمک آپ اس سٹیج پر ٹیسٹ کر لیں پانی ایٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اور تھوڑا سا ایٹ کر لیں لیڈ لگا دیں گے لیڈ لگا کے ہم اس کو کوک کرنے دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے فریش کرنڈ لیفز 10 سے 12 منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے پانی بھی اس کا خوشک ہو چکا ہے کٹھل ہمارا بہت اچھے سے بون گیا ہے مسالوں کے ساتھ دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے یہ اور کھانے میں تو اتنا لا جواب ہے آپ ایک پر بنائیں گے تو آپ ہمیشہ اس کو بنانا پسند کریں گے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں آپ اس کو روٹی پراتے کے ساتھ رائز کے ساتھ سرف کریں یہ بہت دیلیشنز لگتی ہے یہ کٹھل بھونہ مسالہ ریڈی ہو چکی ہے سرف کرنے کے لیے آپ بھی اسے بنائیں ریسیپی کیسے لگی فیڈبیک مجھ سے شیئر کریں ملتی ہوں ایک اور نئی ریسیپی اس کے ساتھ اللہ حافظ بابائن ٹیک کیئر